مہترم ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا سوا الطریق وَجَعَلَا لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ الْغَفِيقِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ مہترم ناظرین حضرات آج میں آپ کے روبرو تاریخ اسلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں جس طرح تفسیر و حدیث اور فقہ اور عدب علوم دینیہ کے اہم اجزاء ہیں اسی طرح تاریخ اسلام بھی علوم دینیہ کا ایک اہم ترین جز ہے اور اگر تاریخ کا موضوع سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو تو اس کے اہم ترین ہونے سے شاید کسی کو بھی انکار نہ ہو مہترم ناظرین تاریخ اسلام اس علم و فن کا نام ہے جس کے ذریعہ سے بادشاہوں، نبیوں، فاتحوں اور مشہور و معروف لوگوں کے حالات اور گزرے ہوئے مختلف زمانوں کے عظم الشان واقعات اور قوموں کے رسم و رواج معلوم ہو سکیں اور جو زمانہ گجشتہ کی معاشرت، اخلاق، تمدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے جو گزرے ہوئے اور موجودہ لوگوں کے حالات بتائے جو حالات اور خبر سن و تاریخ کے ساتھ لکھے اور بیان کیے جاتے ہیں ان کو تاریخ کہتے ہیں مہترم سامین، ناظرین تاریخ کا علم ہر سمجھدار، ذریعہ شعور اور عاقل و بالک انسان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ تاریخ ہم کو بزرگوں کے حالات سے واقف کر کے دل و دماغ میں ایک بابرکت جوش پیدا کرتی ہے انسانی فطرت میں خاص قسم کی پیاس اور خواہش ہے جو ممالک کی سیاہی، باغوں کی سیر اور پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں، سہرہ کے سفر پر آمادہ کرتی ہے یہی فطری تقاضہ ہے جو انسان کو فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ حکم کی تعمیل پر آمادہ کرتا ہے مہترم ناظرین تاریخ سے واقفیت حوصلہ بلند کرتی ہے حمد کو بڑھاتی ہے نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے اور برائیوں اور بدیوں سے روکتی ہے تاریخ سے واقف ہونے سے دانائی اور بصیرت ترقی کرتی ہے دور اندیشی بڑھتی ہے حضم و احتیاط کی عادت پیدا ہوتی ہے دل سے رنج و غم دور ہو کر مسررت و شادمانی اور خوشی میسر ہوتی ہے تاریخی معلومات ہونے سے احقاق حق اور ابتال باطل کی قوت پیدا ہوتی ہے اور قوت فیصلہ بھی بڑھ جاتی ہے تاریخی معلومات سے صبر و استقلال کی صفت پیدا ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ہر وقت تازگی نشم و نمائی کی قیفت موجود رہتی ہے غرض کے علم تاریخ ہزاروں وائزوں کا ایک وائز اور عبرت آموزی کا ایک بہترین ذریعہ ہے تاریخی متعلق کے ذریعہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو رسولوں بادشاہوں فاتحوں حکیموں عالموں اور باکمال لوگوں کی مجلس میں موجود دیکھتا ہے اور ان تمام موجزین سے استفادہ کرتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں سپہ سالاروں اور حکیموں اور دانشوروں سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں یہ ان سے محفوظ رہ سکتا ہے جس قوم کو اپنے تاریخی حالات اور پاشتینی اور پشتینی واقعات سے پورے طور پر اطلاع ہوتی ہے اس قوم کے امتیازات اور خصوصیات بھی محفوظ رہتے ہیں اور قوم کے افراد کا کسی میدان اور کسی مقابلہ میں دل نہیں ٹوٹنے دیتے ہیں بلکہ کمر حمد کو چست رکھ کر انجام کار کھوئے وقار اور کمالات تک پھر پہنچا دیتے ہیں جو قومیں اپنے پیشواؤں اور بزروں کی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہیں وہ دبی اور گھبرائی رہتی ہیں ہمیشہ زلط اور رسوائی کا سامنا کرتی رہتی ہیں جوش و بلولا سے خالی ہو جاتی ہیں اور بزدلی ان کا مقدر بن جاتی ہے دوسری قومیں انہیں بہت گری نظروں سے دیکھتی ہیں اور ان کا حال ابتر کر دیتی ہیں ناظرین کرام آج مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ قابل افسوس ہے دنیا کی دوسری قومیں اپنے مقتدہ اور پیشوہ کے حالات دیو مالائی قصوں کہانیوں سے اجڑے ہوئے شہروں سے برباد شدہ سارے قدیمہ سے تلاش کر رہی ہیں مگر تاریخیت کی کوتاہی کے باعث وہ سراب ہی پر تھک کر رہ جاتی ہیں جہاں چشمہ کا پتا نہیں ہوتا اس کے برعکس ہمارے ہاں چشمہ ان کے لبوں کے پاس خود آ رہا ہے وہ تشنا بھی ہیں مگر افسوس وہ ابحاب حیات کی شناخت سے بالکل نواقف ان کے سامنے ان کے اسلاف اور ان کے رسول کی حیات مقدس کے عظیم الشان کارنامے اور شاندار ماضی ہے اور سیکڑوں رسالے عربی فارسی اردو ہندی انگریزی سنسکرت گجراتی میں موجود ہیں مگر وہ گویا رسالے کیا ہیں آفتاب ہیں جن کو چشم شپر دیکھ نہیں سکتی ہے اور ہماری نسل اپنی عظیم الشان تاریخ سے نواقف ہے اپنی نسل کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے آگاہ کرنے کے لئے ہمارے اصلاف نے محفل ملاد کے نقاد کی ایجاد فرمائی لیکن ہائے افسوس اس میں بھی شرکت کرنا ہمارے بچوں پر گرامبار ہو گیا ضرورت محسوس کی گئی کہ اپنی قوم کو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اصلاف کے کارناموں سے روشناس کرایا جائے تاکہ کسی مفید نکیت نفتیجہ تک ان کو پہنچائے جا سکے یارب تو دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو ترپا دے جو قلب کو گرما دے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا میری دعا ہے کہ الہی جو شان جو فضل و کمال جو حسن و جمال جو سوری محاسن اور مانوی خوبیہ تو نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے ان کو اس طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما جس کی سماس سے تاریخ دل روشن ہو جائیں مردہ روحیں زندہ ہو جائیں ذوق و شوق کی دنیا آباد ہو جائے جہاں غفلت کی تاریخیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں تیرے ذکر پاک اور تیرے محبوب مکرم کی یاد کی قندیلیں فروزہ ہو جائیں آمین فم آمین و جاہِ طاہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم ناظرین حضرات تاریخ اسلام کا آگاز اس ذات بابرکت سے ہوتا ہے جس پر قرآن نازل ہوا جس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ پر ہمارے ماباپ اور ہماری جانے قربان ہوں کیونکہ آپ کے زمانہ سے پہلے کے حالات شک و اشتباہ سے خالی نہیں ہیں اور عرف عام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بانی اسلام سمجھا جاتا ہے اور آپ کی امت کو اہل اسلام کہا جاتا ہے اسی لئے تاریخ کی ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بتائی جا رہی ہے ورنہ حقیقتا تو ابو البشر آدم علیہ السلام کے وقت سے اسلام دنیا میں موجود چلا رہا ہے محترم ناظرین حضرات عرب ایک ملک ہے اسی ملک کے ایک مشہور شہر مکہ موظمہ میں ہمارے آقا و مولا سرور دو جہان خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی ملک عرب کے دوسرے بڑے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اور یہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دار السلطنت یعنی راجدھانی رہا ہے عرب ہی وہ ملک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قریب قریب سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا یہی ملک عرب شوکت اسلامی کی ابتدائی جلوہ گاہ تھا اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی جو تمام ملکوں تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لئے مکمل ہدایت ہے اسی ملک عرب سے ہر چہار سمت میں ساری دنیا میں اسلام کی روشنی فیلی اور ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کے تباف اور زیارت کے لئے ہر سال دنیا کے ہر ملک اور خطہ سے مسلمان خچے چلے جاتے ہیں اور میدان عرفات میں سب مل کر اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور مناجات و دعا میں مصروف نظر آتے ہیں یہی وہ مقدس خطہ ہے جہاں شاہ و گدہ سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارد و سما کی حسمت و کبریائی قلوب پر چھا جاتی ہے یہی ملک عرب ہے جو ساری دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لئے مشال راہ و چراغ حدایت بنا محترم ناظرین حضرات عرب کا محل وقوع یعنی جغرافیہ ایشیا کے نقشہ میں جنوب کے جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا مستطیل نمہ جزیرہ نمہ خطہ نظر آتا ہے اسی کو جزیرت العرب یا ملک عرب کہتے ہیں جس کے حدود عربہ یہ ہیں مشرق میں خلیج فارس اور بحر امان جنوب میں بحر عرب یا بحر ہند مغرب میں بحر قلزم اور نہر سوید شمال میں ملک عرب کا رقبہ تقریباً تیرہ لاکھ مربع میل ہے جس میں چار پانچ لاکھ مربع میل کے قریب خالص ریگستانی اور غیر آباد